ناظرین میں ہوں ماسک مین آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹی وی ناظرین کچھ دن پہلے بھارتی فوجی گورف آریا نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس چیز کا اطراف کیا ہے کہ وہ دہشت کرتوں سے رابطے میں ہے اور وہ بلوچستان کے اندر دہشت کردی کرواے گا اور ٹھیک دو سے تین دن کے بعد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بلوچستان سے گزر رہی تھی جہاں لینڈ مائنز بچھا کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کی گاڑی کو پلاسٹ کیا گیا جس کے اندر چھ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بی جی پی گورنمنٹ جو کہ بھارت کے اندر فیل ہو چکی ہے جب بھی اس کو کوئی اندرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑھانی شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوم کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے اور پاکستان کی طرف لگا دیتا ہے اس طرح سے وہ ہمیشہ سے اپنی نکامیاں چھپاتا آیا ہے بھارت نے ہمیشہ بستلوں کی طرح پیچھے سے حملہ کیا ہے کبھی بھی سامنے سے آکر حملہ نہیں کیا کیونکہ وہ پاکستانی فوج کی طاقت کا انتازہ ہے انہیں جیسے 27 فروری کو ان کے دو جہاز گرا دیئے گی اور ان کے نکمے پائلٹ ابھی نندن کو پکڑ لیا گیا اور ہم انائیٹڈ نیشن سے نہ صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں بی جی بی کو بین کرے بلکہ پورے بھارت کے اوپر سفری اور تجارتی پبندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ بھارتی سابق فوجی نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ خود کلیم کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تحشت کردی کروا رہے ہیں ڈیمانڈ یونائیٹڈ نیشن تو بین بی جی بی اور پوٹریڈ سنکشنز ان انڈیا چاہی پاکستان